دنیا بھر میں لوگ اپنے تہوار بڑے شوق اور جذبے سے مناتے ہیں خاص طور پر ایسے تہوار جو مذہبی حوالے سے اہم ہوں لوگوں کے لئے مزید خوشی کا باعث بن جاتے ہیں دنیا بھر میں مسلمانوں کے لئے مذہبی تہوار کی اہمیت بہت زیادہ ہے جس میں ایدوزہ بھی ہمارے لئے بہت اہم دن ہے ایدوزہ کا چاند نظر آتے ہی مسلمان قربانی کا فریضہ سر انجام دینے کے لئے جانوروں کے تلاش جاری کر دیتے ہیں اور بکرا منڈیاں میں بیوپاری سے قیمتیں تیہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر ملک بھر میں بکرا منڈیاں تو ہر سال کی طرح آباد ہیں لیکن مہنگائی کے وجہ سے خریدار کم نظر آتے ہیں جو جانور پہلے مناسب دام سے مجسر ہو جاتے تھے اس سال وہی جانور ڈبل قیمتوں پر فروخت کیا جا رہے ہیں لیکن عوام کے مسائل جوں کے تو ہی ہیں جس کے وجہ سے قربانی کے لئے جانور خریدار اب مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے ملتان انتظامیوں کے اعلان کرنے کے باوجود کوئی ٹھیکہ نہیں ہوا یہاں پر سور پہ لینے والے سے سور پہ بیچنے والے سے پرچی لی جاتی ہے اگر وہ نہ دیں تو یہاں پر اس کو دردو کوپ کیا جاتا ہے کہ دس ہزار پہ کی قیمت ستی ہے دوسری طرف کچھ شرپسند اناثر ان منڈیوں میں اپنے ضمیر بھی فروخت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی عوام کو پرچی کے نام پر تو کبھی جانوروں کے چارے میں وزن بڑھانے والا مادہ مکس کر کے فروخت کر رہے ہیں ان پر نہ تو حکومت کی طرف سے کوئی پرائز کنٹرول کمیٹی اور نہ ہی کوئی چیکنگ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے سنت ابراہیمی کا جذبہ لیے یہاں پر خریدار خریداری کرنے کے لئے تو آتے ہیں لیکن ان کی جبیں استطاعت نہیں رکھتی حکومت کو چاہیے کہ غریب عوام کے لیے بھی کچھ بہتر سے بہتر سوچے تاکہ ان کے لیے بھی زن کی گزارنا آسان ہو جائے کیمرامین محمد اکمل کے ساتھ عقیف رومی چینل فائیو ملتان